اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شیفی برا رانا تو آج ہم بنائیں گے چکن کڑائی اور چکن کڑائی وہ رہلی ریسپی آپ کو بتاؤں گا جو کہ منٹوں میں چکن کڑائی آپ کی پک اپ ہوگی اور آرڈر میں آپ کی زرہ بھی بریک نہیں لگے گی تو جیسے کہ بہت بڑے بڑے ریسٹورنٹ جو ہوتے ہیں ان کا آرڈر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ چکن کڑائی ہاف دن کر لیتے ہیں پہلے تو اس کو بعد میں وہ یوز کرتے رہتے ہیں جیسے آرڈر آتا ہے تو پھر وہ منٹوں میں آگے پک اپ ہوتے تو وہ والی ریسپی آپ کو بتاؤں گا میں تو میرے ساتھ جڑے رہے گا آپ کو ہم مکمل گائیڈ کریں گے کس طرح سے اس کے جو بھی چھوڑے چھوڑے طریقہ کار ہوتے ہیں وہ آپ کو مکمل میں گائیڈ کروں گا اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نیو آیا تو چینل کو جلدی سے سبکرائب کریں اور پہلے ایکن کو پریس کریں تو چلے جی ہم بنانے شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے گریوی بنا لینا ہے گریوی ہم نے وہ بنا نیا جو کڑائی کی ہوتی ہے دانیزار سے گریوی بنا لینا ہے ہم نے گریوی بنانے کے لیے آپ نے پیاز اور ٹمائٹر ہاف پاپ لے لینا ہے اور پندرہ کجی ہم کڑائی بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے چار کجی پیاز اور مانچ کجی ٹمائٹر لے لینا ہے یا پھر آپ چار کجی ہی ٹمائٹر لے لیے گا تو اس طرح سے ہم نے اس کی گریوی بنا لینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے تو اس کو پھر مکسنگ کر لینا ہے سات اٹھ پینٹ آپ نے پریس اکر لگا لینا ہے پانی ڈال کے تھوڑا سا تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ سروسپون مسالے ایڈ کر دی ہے تین سروسپون ہم نے نمک ڈال لیا ہے تین سروسپون ریڈ میرچ ڈال دی ہے اس کے اندر اور سات ہی ہم یہ دیکھیں اس طرح سے تیلے کے اندر ریڈی کر لیں گے اویل ڈالنا ہے ہم نے اویل کوشش کرنا ہے کہ کم ہی ایڈ کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا اس کی لوک وائز اچھے ہو اور تھوڑی سی بنائی ٹائپ فیلنگ آجا ہے اس کی تو اس کے اندر ہی ایڈرگرسن ڈال دینا ہے ایڈرگرسن آپ نے کمش کریں کہ زیادہ ہی ڈال لیا گا یہ ہے دیکھیں کمش اس کو تھوڑا سا اپکا لینا ہے ہم نے یہ دیکھیں کمش اس طرح سے جیسے ہی تھوڑا سا پکتا ہے ایسے ہی ہم نے وہ گریوی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جس کے اندر ہم نے مسالیں ایڈ کی ہیں اور یہ آگئی گریوی ہماری یہ دیکھیں گریوی ہماری آ چکی ہے تو اس کے اوپر ہی ہم چیکن ایڈ کر دیں گے چیکن جو ہم نے واش کر لینا ہے اچھے طریقے سے چکن ہمارا واش ہو چکا ہے پندرہ کے جی کچھ اس طرح سے یہ آگیا چکن ہمارا اب اس کا چلے کا فلیم کام نہیں ہونا چاہیے چلے کا فلیم تھوڑا زیادہ کر کے اس کو تو ہم اس کو پکا لیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی آگ ہم نے تیز کر لی ہے چلے کی تو اب اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ یا پھر اٹھارہ منٹ ہی اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کڑائی ہماری ریڈی ہو رہی ہے ہاف کھوک ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہاف کھوک کر لینی ہے اس کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ہماری ہو گی ہے ہاف کھوک یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے انر کے اندر نکال دی ہے ڈشوں کے اندر تو اب اس کے آرڈر جائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح سے آرڈر آپ نے لگا لینا اس طرح سے ایک آرڈر اس کے اندر ایڈ کر لیا ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ کو آگے ہم دکھاتے ہیں یہ ہی اس کی مین مونو پولی ہے تو آگے آپ نے یہ دیکھیں لازمی آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آگے ہماری گرین چلی اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ہم نے جنجر کاٹ کر رکھا ہوئے جنجر کے لچے یہ آگے ہمارے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ساتھ ہی ہم نے گول میرچ اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور آپ بھی اس کو تھوڑا سا ہم پکا لیں گے جیسے ہی تھوڑا سا پک جاتا ہے تو اس کے اندر ہم آئل ایڈ کر دیں گے جو کہ ہمارا آئل تھوڑا کم تھا وہ ہی آئل ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ آگیا ہمارا آئل تھوڑا سا جو ہم نے کم ڈالا تھا پرائی کے اندر تو اس طرح سے آئل ڈائیٹ کر دیں گے آپ نے اس کے ساتھ ہی دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑا سا اور بنائی کریں گے یہ دیکھیں لوگ ہماری کڑائی کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت سی آ رہی ہے نکل گا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر ہم خوشک دنیا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے خوشک دنیا یہ دیکھیں اس کچھ اس طرح سے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے ہاف سارا سپون ہم نے خوشک دنیا اس کے اندر ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردس ہماری کڑائی کی لک نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ساتھ ہی بٹر آ گیا ہمارا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بوزی زبردس ہی ہے یہ ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کے اوپر ہم سالہ اند پر آئیڈ کریں گے پہلے ہم دن لگا لیا یہ دیکھیں اس طرح سے دن آئیڈ ہو گیا دن کوشی کرنی ہے کہ اند پر ہی لگانی ہے لازمی آپ نے اگر سٹارٹ اپ میں آپ دن لگا دیں گے پھر ٹیسپ نہیں نہیں نکلے گا اس کا تو کڑائی کے اند پر ہی دن لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خود پورا سی لکھنے کری ہے ہماری اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کڑائی مسالہ ایڈ کر دینا کڑائی مسالے کی ریسپی ہم نے اوپر بنای ہوئی ہے یہ آپ کو لگ کالی میسے رہی ہے لیکن یہ کڑائی مسالہ ہے ہمارا جو ہم نے ایکسرا مسالہ ہے اس کے اندر ایڈ کر کے تو آپ وہ بھی وچ کریے گا میں اوپر آئیل بٹن میں ایکسرا لنک دے دوں گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فائنل ٹچ دے دیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ماشاءاللہ بہت خود پورا سی ریسپی ہماری ریڈی ہو چکے اس کو اس طرح سے ہم نے گارنشنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ ہمارا کڑائی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دو تین منٹ کے اندر آپ کڑائی کا آرڈر آپ پک اپ کھرا سکتے ہیں نہیں تو آرڈر آ جاتے ہیں کشمر ویڈ کر کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر کام خراب ہوتا ہے اس طرح سے تو آپ پیر ایسپیو ٹرائی کر گئے گا انشاءاللہ آپ کے آرڈر جو ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی بریک نہیں لگے گی منٹوں میں آپ کے آرڈر پک اپ ہوں گے تو یہ دیکھیں کڑائی ہماری ماشاءاللہ بہت زبردستی ریڈی ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ نے بعد میں گارنشن کر لینی ہے اوپر یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارے جنجر کے لچے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے گرین چیلی اور سبزنیاں اس کے اوپر ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی ہم تھوڑا سا لیم لگا دیں گے تاکہ خوبصورتی ہے اس کی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک مینٹ اور سبکرائب کر دیں چینل کو تاکہ اور ویڈیوز میری آنے والی آپ تک سانی سے پہنچ سکیں تو یہ کڑائی ہماری رائے رہی ہو چکی ہے تو اب ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں اوکے ٹیک کیئر اسلام علیکم